اب ایک چیز اور بھی ہے تین طلاقوں کو ایک شمار کرنا بعض اوقات عورت کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے یہ اس کو سمجھے گا کیسے ہو جاتا ہے مثال کے طور پہ ایک عورت کی شادی ہوئی اور کسی جانور نماز انسان کے متھے لگ گئی وہ اس کے پلے پڑ گئی وہ اس کے پر ظلم بھی کر رہا ہے اس کے پر تشدد بھی کر رہا ہے اس کو سمجھا بھجا کے بھی دیکھ لیا بڑوں نے بیٹھ کے بھی دیکھ لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہا اور اس عورت کو لگ رہا ہے کہ اب میری زندگی اس کے آتوں خطرے میں ہے زندگی اجیرن ہے اس کے آت تو کسی بھی طرح ایک سیٹلمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ اس سے طلاق لے رہی جائے اب دیکھیں اس صورت میں اس صورت میں اس شخص سے زبدستی طلاق بھی لی جا سکتی ہے اب ایک محفل بیٹھ گئی کچھ بھی ہوا ان کے سامنے ان کا تصفیہ کرنے کے لیے یا اس عورت کی بات پر ایک محفل بیٹھ گئی ہے تفسیہ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ مسئلہ اب آگے چل نہیں سکتا ہے یہ شوہر جو ہے بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر اس عورت کی جان چھڑائی جائے اس درندے سے یہاں پر آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا اس شوہر کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ تم اسے ایک طلاق دے دو بہتر طریقہ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے دینی چاہیے لیکن اگر وہ اس کو ایک طلاق دے دیتا ہے وہ ظالم شخص تو اس کے پاس رجوع کا اختیار رہے گا وہ اس عورت کو واپس اپنے پاس بلانے کا اختیار رکھتا ہے اور کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے ایک طلاق دے کہ اس وقت اس چیز کو ختم کر دیا جائے اور وہ درندہ اس عورت کو اپنے اختیار کے تحت واپس بلالے بیلا پھسلا کر واپس بلالے یہ کسی طریقے سے بھی واپس بلالے اور پھر دوبارہ اس کے پر اگر وہ تشدد کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس عورت کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون کیونکہ رجعی طلاق دینے کے بعد تو آپ مرد کا اختیار تو ختم نہیں کر سکتے وہ تو رجوع کر سکتا ہے کسی بھی صورت میں اور عورت کو واپس جانا پڑے گا عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ واپس نہ جائے عدد کے دوران دوران وہ واپس بلا سکتا ہے اس کو اور وہ واپس بلاتا ہے وہی درندہ اس کو اور اس کو بعد اس عورت کو ٹورچر کرتا ہے بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتوں کی جت ہو جاتی ہے قتل ہو جاتی ہے تو پھر اس ساری چیز کا ذمہ دار کون یہ اس عورت کو پر ظلم ہوا کے نہیں ہوا بجائے اس کے کہ اس محفل میں آپ کو جب نظر آ رہا تھا کہ یہ نہیں بھی نہیں سکتا یہ معاملہ تیہی نہیں ہو سکتا اس عورت کو تین طلاقیں دلوا کے اس درندے سے جان چھڑوا لینی چاہیے تھی ایک طلاق دلا کر آپ نے جو اس کی قید میں اس درندے کی قید میں اس عورت کو رکھا تو اس کا جواب کون دے گا اس لیے بھائی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات یہ ایگریمنٹ یا یہ معاہدے اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ ان کو یک بیعک وقت توڑ دینا ہی سب سے بہتر رہتا ہے اگر آپ نہیں توڑیں گے ان کو تو پھر ان کے ریزلٹس بہت خوفناک نکلتے ہیں یہاں تک دیکھا گیا ہے مشاہدات میں آیا ہے کہ اس بعض اوقات وہ شخص ذہنی مریض ہو چکا ہوتا ہے وہ فارغ ہو چکا نفسیاتی مریض ہو چکا ہوتا ہے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو یا جس عورت کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ شخص ان سب کو قتل کر دے رہے وہ کسی ایسی ذہنی کیفیت میں ہے کہ جہاں سے اس عورت کو چھوانا ہی بہتر ہے لیکن نہیں چھوڑوایا گیا دوبارہ کمپرومائز کروایا گیا تو پڑا چلا کہ بھئی اس نے پورے خاندان کو ختم کیا وہ بچے بھی مار دی اس نے عورت بھی مار دی تو یہاں پر آپ کیسے کہیں گے کہ بھئی اس کو تین طلاق نہیں جلوانی چاہیے ہونی نہیں چاہیے تین طلاق تو اس لیے اس چیز کو صرف ایک طرف سے نہیں لکھا جائے تین طلاق کے ایک وقت میں ہونے کی حکمت کو بھی دیکھا جائے کوئی بھی ایسا معاہدہ یہ طلاق کا معاہدہ ہو یا کوئی بھی ایسا معاہدہ ہو کہ جس کے نتیجہ آگے جا کے خطرناک نکلنے والے ہوں اس معاہدے کو بیق وقت ختم کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں یا اس وقت میں اگر آپ اس کے پر یقم سادر نہیں کرتے ہیں تو آپ اس عورت کے پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں اس لیے شریعت کے اصل مزاج کو سمجھنا چاہیے شریعت آپ کو حکم دیتی ہے یا آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ اس طریقے سے چلو اس طریقے سے طلاق دو یہی سب سے بہتر طریقہ ہے اور وہی انتخاب کرنا چاہیے لیکن جہاں دوسری حکمت شریعت نے بیان کی ہے کہ اگر نہیں نبرہی ہے آپ لیان کے معاملے میں دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ اب ان کے آپس میں کسی صورت میں بن ہی نہیں سکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تین طلاق دے کہ تم فارق کر دو تو یہاں پر بھی جب نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کی نبھی نہیں سکتی تو ختم کریں تین طلاق دیں اس کی جان چھوڑے عورت کی کیسے آپ حکم سادر کر دیتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ علماء کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے بعض اوقات کہ جب طلاق کے معاملات اور نہیں نبر دی ہو تو علماء کہتے ہیں کہ بھئی تین طلاق دو ایک کو چھوڑو تم تین طلاق دو اس کو فارق کرو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ عورت کو لٹکا کے نہیں رکھنا ہے وہاں پر تین طلاق کے بعد کیا ہے کہ عورت مرد سے بلکل فارق ہو گئی وہ آزاد ہو گئی صرف اس کو عدد پوری کرنی ہے اپنے مرد اب کسی بھی صورت میں اس کو جو ہے واپس نہیں ملا سکتا اپنے پاس سوائے یہ کہ ایک وہ عمل ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو یہ عورت آنا چاہے اپنے پرانے شوہر کے پاس تو آ سکتی ہے ورنہ مرد کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہے وہ عورت آئے گی نئے نکاح کے ساتھ وہ اختیار ہے باقی کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اب مرد کا اختیار نہیں رہا تو اس لئے علماء کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کو تم لٹکا کے رکھو یہ نہ ایک طرف کی رہے نہ یہ دوسری طرف کی رہے اس کو تین طلاق دے دوں فارق کرو اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب نبھی نہیں سکتی وہ عورت چاہتی ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں اس مجھ کے ساتھ رہنا تو کیوں لٹکا کے رکھنا ہے اس کو اس کو ایک طلاق دلوا دی وہ سمجھوتے کی چکر میں تو اب وہ تین تہر تک تو لٹکی رہے گی تین طور تک تو وہ لٹکی رہے گی اپنی عدد تک وہ لٹکی رہے گی وہ کسی بھی صورت میں کسی دوسرے مد کے متعلق نہیں جا سکتی اور لٹکی اس طرح بھی رہے گی کہ وہی جو ظالم آدمی ہے یا وہی جو شوہر ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے اس کو واپس بلانے کا اگر وہ واپس بلالیتا ہے اس کو تو اب دیکھیں آپ کہ اس کے پاس اس نے ایک طلاق دیا اس کے پاس اختیار ہے اس نے اس عورت کو واپس بلالی اب وہ ساری زندگی اس کو لٹکا کے رکھتا ہے نہیں دوں گا میں دوسری طلاق پہلے کسی طرح زبدستی اس سے ایک طلاق دلواری تھی اب وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا دوسری طلاق پھر کیا ہوگا وہ عورت ظلم کی چکی میں پستی رہی ہے وہاں پر تو یہ جو آپ سامنے رکھتے ہیں ایک چیز کے ایک وقت میں تین طلاق ہونا عورت کے اوپر ظلم ہے وہ اپنی جگہ اس مرد کو عقل کرنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ تین طلاق نہیں دینی ہے لیکن تین طلاق نہ دینا بھی عورت کے پر ظلم ہے کیا آپ اس کو ایک ظالم شخص کے سامنے لٹکا کر رکھتے رہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کو کہیں کہ بھئی وہ خلا کے لئے عدالت سے روجو کریں اور عدالتی خلا بھی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کہ جو آج کال عدالتی خلا دی جاتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر خلا ہوتی نہیں ہے وہ عورت پرانے مرد کے نکاح میں ہی رہتی ہے وہ خلا ہونا اتنا آسان نہیں اس کے لئے بہت ساری شرائط ہیں تو اس لئے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی ایک شمار نہیں ہوگی سب سے بڑا ثبوت سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے اس کے پر طابعین کا اجماع ہے اسلاف کا اجماع ہے اور آئمہ مجتہدین کا بھی اجتماع اجماع ہے اس کے اوپر اور عمر حضرت عمر رضی اللہ کہ جو حکم تھا اس کی خلاف کوئی بھی صحابی کوئی بھی امات المومنی میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں گیا پھر آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اگر آپ تین طلاق کو ایک قرار دیتے ہیں تو ان سب حضرات کے نزدیک وہ بیوی اس کے لئے حرام ہو گئی اگر وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے تو وہ ساری عمر اس کے ساتھ زنا کا مرتقب ہوگا اور اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی بلد زنا ہی کہلائیں گے تو اس لئے ان معاملات میں دماغ کو کھول کر عقل کے دروازے کھول کر سوچنا جائے اس کے متعلق اور ایسے احکام مت دیں آپ کہ جو صحابہ کے خلاف بھی ہوں تابعین کے خلاف بھی ہوں ساری عمد کے خلاف وہ فتوے ہوں اس طرح کے فتوے مت دیا کریں آپ مرت کو سمجھائیں شادی سے پہلے سمجھائیں اس کو عورت کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح آپ نے اس اس طرح نباہ کرنا ہے لیکن آپ ایک شریعت کو حکم کو کیسے معتل کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگے